اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے آج پھر آپ سب ہی کا چینل اسلامی کی ریجننگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے رو برو ہونے جا رہی ہے آج اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں کلاش ٹین کے اردو درقشان سے اور ہم یہ بتائیں گے آج چپٹر ہوگا ڈپڈی نزید احمد کیا چپٹر ہوگا تو ڈپڈی نزید احمد کا اوبجیکٹیو جو سوال آپ کو ڈپڈی نزید احمد کے چپٹر سے پوچھے جائیں گے لگوگ نبیہ و پنچانبہ پرسین میں یہی کہوں گا کہ ان سے زیادہ ڈپڈی نزید احمد کے چپٹر میں سے آپ کا اوبجیکٹیو نہیں آبائے گا تو چلیے آپ کو میں بتاؤ اوبجیکٹیو کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریکویشٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر اس چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے پڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے کوپی پر لکھ لینا ہے ڈپٹی نزید احمد کیا لکھنا ہے ڈپٹی نزید احمد آپ کو چلیے سوال بتاتے ہیں اگر آپ کو اس کا پی ڈی اپ بچائیے تو آپ ہمارے ڈسکرپسن میں جائیے ان کا لنک دیا ہوا ہے اس پر کیا کہتے ہیں پی ڈی اپ آپ کو ان کا مل جائے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے ڈاکٹر ڈپٹی نزید احمد کی پیدائش کب ہوئی ڈپٹی نزید احمد کی پیدائش کب ہوئی تو آپ یاد رکھیں گے 6 دسمبر 1836 اسوی کو کتنے کوئی ہے 6 دسمبر 1836 اسوی کو اگر آپ کو یہ بھی کوششن آ سکتا ہے ڈپٹی نزید احمد کی وصال کب ہوئی وصال کے معنی بھی وہی موت ہوتی ہے اور وفات کے معنی بھی موت ہی ہوتی ہے تو 28 دسمبر 1910 اسوی کو یاد رکھیں گے آپ اب اگر آپ کوششن ہے نزید احمد کون سی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گئے تو فالج کا اثر ہوا تھا انہی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ان کے بعد ہے ڈپٹی نزید احمد کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تو گاؤں کے مکتب میں ہوئی تھی ٹھیک ہے یاد رکھیں گے آپ اگلا دیکھتے ہیں نزید احمد کی والد کا نام کیا تھا تو سعادت علی تھا آگلا کوششن پھر دیکھ رہے ہیں نزید احمد کی جائے پیدائش بتائیے آپ کو پھر میں یہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جائے پیدائش وہ ہوتا ہے جس جگہ وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہ پیدا آئیے کتنے بچے یہ لکھ دیتے ہیں جائے پیدائش کے جگہ انیس سو دس اس پہ مار دو ٹک چلے گا دیکھا جائے گا جو ہے وہ رہنے دو لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو صحیح کوششن ماریے تو کیا ہو جائے گا زلہ بجنور تھا اور افضل گر پڑھ گنا کی بستی کوریٹر میں ہوئی تھی آپ کو یہ کوششن آ سکتا ہے کہ نزید احمد کی پیدائش کس زلہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھ رہے ہیں کیا ہے نزید احمد عربی و فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی کوششن کیا ہے کوششن سنیئے گا نزید احمد عربی و فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی تو جواب ہو جائے گا اپنے والد سے جس کا نام سعادت علی ہے نزید احمد عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے تھے تو دہلی گئے تھے ٹھیک ہے وہ اگلا ہے والد کے وفات کے وقت نظیر احمد کی عمر کیا تھی تو تیرہ سال تھی یعنی جب یہ تیرہ سال کے تھے ڈیپٹی نظیر احمد تو ان کے والد کا وصال ہو گیا یعنی انتقال ہو گیا اب پھر اگلا کوسچن میں ہے ڈیپٹی نظیر احمد کی پہلی ملازمت میں کتنا روپیہ ماہوار ملتا تھا یعنی اس کو جب شروع شروع میں نوکری ہوا تھا تو کتنے روپے مہینہ ملا کرتا تھا تو چالیس روپیہ ماہوار ملتا تھا اب اردو کے اولے ناویل نگار کسے مانا جاتا ہے تو ڈیپٹی نظیر احمد کو مانا جاتا ہے اس کے بعد ناویل بنات الناش یہ بنات الناش جو ہے ناویل ہے اس میں جو ہے کس پر زیادہ زور دیا گیا ہے تو تعلیم کے اوپر اس ناویل میں زیادہ تر بتایا گیا ہے اب ناویل میرات العروس کب شایع ہوا تو ہو جائے گا اٹھارہ سو انہتر اسوی میں پھر ہے ناویل بنات الناش کب شایع ہوا تو اٹھارہ سو بہتر اسوی میں ڈیپٹی نظیر احمد کی شادی کس سے ہوئی تو مولوی عبدالخالق کی پوتی سے ہو گئی تھی آپ اس میں اس کو یاد بھی کرنا اور اس کو اتار بھی لیں لکھ بھی لیں اپنے کوپی میں پھر اگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ